سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو ہم آج آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو کہ ایک مزار کا ویڈیو ہے لوگ جو ہے جس کو بہت زیادہ جہاں دیکھیں لوگ جہاں حاضری دیتے تھے بہت زیادہ وہاں چادریں پھولیں اور پھر جو ہے اس طریقے سے جو ہے دیکھیں قرآن خانیاں اور وہاں دیکھیں لوگوں کے لینے ظاہر بات ہے مزار ہے تو سنیوں سے معمولی بات ہے جہاں مزار پر پھر سنی کے لین نہ لگائیں مسجد مرسیاں خواہوں چاہیں کچھ بھی ہو لیکن مزار پر تو گھیڑ ملے گی نا سنی عورتوں کی بھی ملے گی سنی مردوں کی بھی ملے گی لائن لگی ہوگی صاحب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھول لیے ہوئے اللہ وبر اور آپ دیکھیں تو صحیح کہ ایک مزار اتنا مشہور لوگوں میں لوگوں میں کرامت بھی مشہور تھی کرامت یہ تھی کہ صاحب یہاں سے کیسے نور نکلتا ہے جسے آنکھیں چکا چمد کر دیتا ہے اور آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی ہیں ایسا مزار ہے تو پوچھا گیا بھئی نام کیا تھا کون سے صاحب کا مزار تھا تو کہا کہ صاحب مزار کا نام حضرت سید آل رسول نور شاہ بابا کا دیکھیں مزار ہے اچھا مزار کے دیکھیں کافی دنوں سے چلا تھا پھر جو کچھ ہوا نا لوگوں کو کچھ شک ہوا پڑوس والوں کو تو انہوں نے سوچا ہے مزار کو توڑ کے دیکھتے ہیں بھئی مزار کو توڑتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا یہ مزار نہیں ہے کچھ نے کہا مزار ہے تو اس نے کہا بھی مزار توڑتے ہیں مزار توڑ کر کے جو ہے دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیز ہے اس میں نے دیکھی جب توڑا مزار کو تو اس میں کیا لکھلا حضرت بللہ شاہ لکھلے کون نکلا بلی لکھلی اور بلی کی باقیات نکلی اس کے جسم کے جو ہڈیاں پڈیاں تھیں چاہتے ہیں آخر آئیے اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھنے پہلے اس کے بعد دیکھیں بات کرتے ہیں بہت سارے ساتھی نے ویڈیو بنایا ہے سارا کہنا سب کے سامنے ہے کہ جو کچھ وہاں سے نکلا جب کبر کھو دی ہے اس میں بلے کے ساتھ یہ قرآن مجید کی آیات یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اب یہ دیکھ لیں یہ قرآنی آیات ہیں یہ دیکھیں اور وہاں سے جو چیزیں نکلیں ہیں وہ جو بلے کی جو سر کی ہڈی ہے وہ سب کے سامنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور وہاں سے جو چیزیں نکلیں ہیں وہ جو بلے کی جو سر کی ہڈی ہے وہ سب کے سامنے یہ دیکھائیں اس جانماز میں لپیٹا ہوا تھا اور یہ یہ پولیس نے بھی کل دیکھا ہے اور یہ پورا علاقہ گواہ ہے یہ دیکھنے یہ بلے کا یہ اگر یہ سلامت نہ ہوتا مٹی وہ ہوتا تو شاید پھر وہ گھڑ بڑ کر سکتے تھے کہ جی نہیں یہ سر باقی ہڈیا بھی ہے اور یہ کھال بھی اور یہ کھال بھی یہاں موجود ہے یہ یہ نیچے یہ بلے کی کھال ہے جس کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ یہ ہمارا مرشد ہے اور کہا کہ یہ اتنا نور اس کا پھیلتا ہے کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں نام ان کا رکھا ہے کہ سید نور شاہ جس کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ یہ ہمارا مرشد ہے اور کہا کہ یہ اتنا نور اس کا پھیلتا ہے کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں نام ان کا رکھا ہے کہ سید نور شاہ اور یہ ہمارا پوتا ہے آل رسول کی نسبت دی اس کو اور اوپر مزار بنا کر پورا قرآن خانیہ ہوتی رہی ہے پیارے عزیزو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لیا آپ دیکھیں تو صحیح یہ جھوٹ نہیں اگر جھوٹ ہوتا میں کہتا ہوں اگر باقیات ختم ہو جاتے بلے کے تو تو پھر کہہ دیکھئے پھتا نہیں کیا ہوتا لوگ سر پر آسمان اٹھا لیتی ہے زمین کو دیکھئے آسمان بنانے کی کوشش کرتے لیکن بلے کے باقیات کہہ دیکھئے سلامت نکلے تو خیر ہو گئی اللہ برقوم کیا دیکھئے کیا کر رہی ہے اس سے پہلے نہیں دیکھا گدے کی قبر پر کیا دیکھئے پھول چڑھاتے رہے زمانے تک ایسا ہوتا رہا بعد میں دیکھا کہ وہ گدے کی قبر تھی کسی نے کچھ کہا آپ نہیں دیکھتے ہیں گھروں میں تھوڑی سی کی زمین اٹھ جائے اب امہ کو سانس نہیں آ رہی ہے گھر میں تھوڑا سا زین اٹھ جائے امہ کو سانس نہیں آ رہی ہے کوئی نہ دیکھے تو پھول بھی ڈال لیئے کوئی نہ دیکھے تو بتی بھی لگا رہی کیوں لگا رہی کہنا مجھے مزار دکھا مجھے خواہم میں دیکھ رہے تجھے خواہم میں مزار دکھ رہے تجھے بچوں کو کہہ دیکھیں مسجد تک پہنچانے کا خواب نہیں دیکھتا یہ تمام کہہ دیکھیں خرافات ہے اس سے خود بھی بچیں دوسروں کو بچائیں ہمارے یہاں بھی ایسے بہت سارے مزار ہیں جس کا دیکھیں کوئی بھی اتا پتا نہیں ہے اور حضور علیہ حضرت علی رحمت و رزوان نے ایسے ہی مزاروں کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جس صاحب مزار کو تم جانتے نہیں ہو وہاں کے دیکھیں آنا جانا کہ آنا جانا کوئی فائدہ نہیں ہے تم جانو پہلے سمجھو یہ کون ہے اگر دل مطمئن ہے تو جائیے فیض پائیں گے اور دل مطمئن نہیں ہے تو پھر چھوڑیے کوئی مرائی کی بات نہیں ہے لہذا قوم تک یہ ویڈیو کو پہنچائیے کسی کو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھے کہ خرافات سے بچے مزارات پر جائیں لیکن ایسے مزارات پر جائیں کہ جہاں واقعی آپ کو معلوم ہے کہ یہ مزار ہے تو صاحب مزار سے فیض بھی ملے گا فیض کہہ دیکھیں روپے کا نہیں ہے فرصت کہہ دیکھیں ایک لمحے کی نہیں ہے یہ تمام باتیں کہہ دیکھیں کب تک ہوتی رہیں گے لہذا اسے خود بھی بچیں دوسروں کو بچائیں ہمارے چینل کو سب سرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ